نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ایم ایل ایس نیوز ہندی میں تو دوستو فچلے کئی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تالیوان کی جس طرح سے پاکستان مدد کر رہا ہے آکرے کر پاکستان کو بھی اس کا بکتان کرنا پڑے گا اور دوستو اب وہی چیز نکل کر آ رہی ہے کہ تالیوان پاکستان کو سبب سکھانا شروع کر چکا ہے اور جو پاکستان کی اندر تحریر تالیوان ہے اور جس طرح سے دوستو پاکستان لگاتا تالیوان کی سپورٹ کر رہا تھا جو پاکستان کے اندر تالیوان ہے اپنے لڑا کی تالیوان میں بھی چکا تھا اس طرح سے کافی سارے ایکسپرٹ کا یہی کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو بکتان کرنا پڑے گا وہ پاکستان کو کرنا پڑے گا اس کے بعد کہیں جا کے کسی کا نمبر آئے گا لیکن دوستو جس طرح سے پاکستان چاہتا تھا کہ تالیوان بھارت کے کسیر بدھے پر پاکستان کی سپورٹ کریں وہ تو دور کی بات ہے اب پاکستان کو اپنا گھڑ بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے اور دوستو یہ پاکستان نے گلت پہمی پالی ہوئی تھی کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے اگر تالیوان کی سپورٹ کر رہا ہے تو تالیوان بھی پاکستان کی بھارت کے بدھے پر آ کر اس کی سپورٹ کر سکتا ہے لیکن دوستو اب ان کا یہ سپنا پوری طرح سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تالیوان نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو سن کر آج پاکستان پوری طرح سے پریشان ہو چکا ہے اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو کسمیر تو دور کی بات ہے پاکستان اپنے آپ کو خود ہی بچالے یہ بہت بڑی بات ہوگی دراصل آپ کو پتائے کہ پچھلے ایک مہینے سے لگاتار پاکستان کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں ہر دن ایک نیا بم دھماکہ ہوتا ہے اور جو پاکستان کا تحریر تالیوان ہے جس کو لوگ اکثر افغانستان والے تالیوان کی ایک ساکہ مانتے ہیں اور جب سے افغانستان کے اندر تالیوان مجبوط ہوا ہے تب سے اس پاکستان والے تالیوان نے بہت زیادہ تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے ہر تیسرے دن ایک نیا بم دھماکہ ہوتا رہتا ہے اور حالی میں پاکستان کا ایک میجر بی مارا جا چکا ہے اور وہیں قریباً 20 سے زیادہ چینی ناگرک بی مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ پرتے دن کئی نہ کئی چھوٹا موٹا بم دھماکہ ہوتا رہتا ہے تو ایسے میں دوستو پاکستان نے تالیوان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر تالیوان ہے اس کو تالیوان ساندھ کریں اور یہ پاکستان کے اندر جو اٹیک اور بم دھماکے ہو رہے ہیں ان کو نہ کریں لیکن دوستو تالیوان کی طرف سے یہ سیدھا سیدھا بیان آیا ہے کہ جو تی ٹی پی ہے یعنی کہ تحریر تالیوان پاکستان ہے یہ پاکستان کا مدہ ہے اور پاکستان کو اپنے آپ ہی اس مدے کو ہینڈل کرنا پڑے گا ہم یہاں پر کسی بھی طرح سے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے اس کو ایک بہت ہی جادہ بڑا جھٹ کمانا جا رہا ہے کیونکہ اس ٹی ٹی پی نے ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا ہے کہ وہ نسانہ بنائے گا پاکستانی سینہ کو اور اس نے اپنے سبھی آتنکی لڑاکوں سے کہا ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے پاکستانی سینہ کو نسانہ بنائے اور اس سے پاکستانی سینہ گھبرائی ہوئی ہے ان کی سب سے بڑی جو آز تھی وہ یہی تھی کہ افغان کا جو طالبان ہے ان کی مدد کرے گا لیکن اس نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں اور نہ صرف ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں بلکہ سارا بھی کر دیا ہے کہ آنے والے سمع میں دو سے تین سال کے اندر پاکستان میں بھی افغانستان والے ہی حالات ہونے جا رہے ہیں وہیں دوستو جس طرح سے طالبان کے اندر سے یہ بیان نکل کر آیا ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تب سے پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے ساتھ میں چھوٹے موٹے جتنے بھی سنگٹھن ہیں ان کا آز ہونسلے بڑھ چکے ہیں اور ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آز ان کے ہاتھ میں ایسے ہتھیار ہیں جن کو امریکی سینہ یوز کیا کرتی تھی جو کہ چھوڑ کے چلی گئی یعنی کہ بہت زیادہ آٹومیٹک اور ایڈوانس ویپنز آز ان کے پاس ہیں جن کو یہ پاکستان کے خلاف یوز کرنے والے ہیں اور سچ مانیہ آنے والے دو سے تین سال پاکستان کے لیے بہت زیادہ کٹھن ہونے والے ہیں اور دوستو آنے والے دو سے تین سال کے لیے ایکسپرٹس کا بھی یہی ماننا ہے کہ بہت ہی دردناک پاکستان کے لیے ہونے والے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی گتلے آم بچائے گا اور پاکستان بھی آخریکار سمجھ چکا ہے کہ جب تک ہم تالیوان کی سپورٹ نہیں لیں گے تب تک ہی ٹی ٹی پی سے ہمیں نئی بچائے جا سکتا تو دوستو ایسے میں آپ کا کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جہن